سکر دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو دامنی یہاں پر پہنچ چکے اور بولتی انہیں زراری کی مہون کو یہاں پر رادہ نے چھڑانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتاؤں مہون کا ہاں ہے لیکن دوستو مہون وہیں پہ ہی موجود ہے کیونکہ کسی بھی طریقہ سے پتہ نہیں لگنا چاہیے رادہ کا کیونکہ دامنی کا ماننا یہ ہے کہ اگر رادہ یہاں پر ہے تو پھر مہون یہاں پہ کیسے مل سکتا ہے دوستو کیونکہ رادہ تو چھڑا کے لے جانے چاہیے لیکن دوستو رادہ اس سمیں دبگی ہوئی ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے دامنی کو سکھی نہ ہو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ اس سمیں لگاتار کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ سبھی لوگ حیران ہیں پریسان ہیں کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ واسطاویک دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ الگ ہے اور بہت زیادہ الگ ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پر دامنی کی چال پھر سے ناکام ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ یہاں سے ارادہ بہت ہی الگ طریقہ سے مہون کو یہاں سے چھڑاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر مہون کو پتہ لگ جائے گا یہ پورا کھیل جو کھلائے ہوا ہے یہ دامنی ہی آخرکار کرنا چاہتی تھی اپنے پھائے دیکھ لئے کیونکہ دامنی کو اب تک لگ رہا تھا کہ باجی میرے ہاتھ میں ہیں لیکن اسے پتہ لگے گا کہ ہاں باجی اس کے ہاتھ میں رہی نہیں ہے بلکہ جب مہون کو ہی پتہ لگ گیا ہے کہ سب سے بڑی کسور بار جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود دامنی ہی ہے جس کے بعد میں دامنی ماں بھی مانگنے کا ڈھونگ کرتی بھی نظر آنے والی ہے لیکن مہون بول دے گا کہ یہ ڈھونگ مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو دکھانا کیونکہ میں تمہارا اصلی روک جان چکا ہوں آپ لوگ جانتے ہی کس سمیہ جو اتنا بڑا ڈھونگ کیا گیا تھا دامنی یہی بولنے کوشش کر رہی تھی کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی حالانکہ مہون کی ماں کو بھی پہلے سے ہی سکتا دامنی کے اوپر لیکن اب وہ سکت پورا مہون کو بھی یقین میں بدل چکا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرورت ہے گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو تینک یو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا